الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمسلین سیدنا و مولانا محمد و علی و سخبی ازمائین اما بعد محطم دوست و دلو بھائیو السلام علیکم و رحمت اللہ اکثر لوگ اسوار کرتے ہیں کہ ٹائٹ جین کی پینٹ پہنا کیسا ہے جین کی پینٹو یا کسی اور کپڑی کی پینٹو یا ٹائٹ ٹراؤزر ہو اس کو پہنا کیسا ہے اس ورہ میں عرض ہے کہ وہ چیز جو کہ مرزوں اور عوضوں کے لئے چھپانے کے لائک ہے اسے عورت کہا جاتا ہے عورت کا مانے چھپی ہوئی چیز اور لوگوی مینوں میں عورت سے مراد یہ ہے کہ جسم کا کون سا عصہ لاغنی طور پر چھپانے کے لائک ہے چاہے وہ نماز میں ہو یا گیا نماز میں تو مرزوں کے لئے جو عورت ہے یعنی چھپانے کا جو حصہ ہے شرمگاہ ہے وہ ناغ سے لے کر گھٹنوں تک ہے اس کو چھپانا فرد ہے اور عورت کے لئے خاتون کے لئے پورے جسم کو چھپانا فرد ہے سوائے چہرہ کے دونوں ہتھیلیوں کے اور قدموں کے تو مسئلہ یہ ہے کہ جب جین کی ٹائٹ پینٹ پینٹ جائے گی اگر چاہت کا ستر چھپانے کا فرد صدا ہو جائے گا ستر چھپ جائے گا مگر اس کے پرائیویٹ آلا جو کہ ٹائٹ پینٹ پینٹ کا ابھی ظاہر ہوتے ہیں ان کا کیا بنے گا وہ تو صحیح نہیں ہے وہ بلکہ زیادہ دیکھنے والوں کے لئے اس میں کشش ہوتی ہے کہ اگر چاہت نے ٹائٹ کپڑے پینے ہوئے ہیں اس کا شریعہ سے وہی صدق کور ہو گیا ہے جو کہ عورت ہے مگر دیکھنے والوں کے لئے یہ بات صحیح نہیں ہے اور خاص طرح لوگ جب ایسی ٹائٹ پینٹ پینٹ کر نماز پڑھنے گی جاتے ہیں جب وہ سجدہ میں جاتے ہیں ان کے پرائیویٹ آلا بلکہ اسی طرح رائع ہوتے ہیں جہاں سے کچھ پہ نہیں ہے دیکھیں آپ خیال کریں آپ اللہ کی حضور نماز ادا کر رہے ہیں اور وہ آپ کو دیکھ رہا ہے اس لئے خاص طور پر نماز میں جب آگ بھی جائے پڑھنے کے لئے تو ایسے کپڑے ہوں جس میں اس کے پرائیویٹ آلا کی بنابٹ ہے اپنا ہے اور بات یہ ہے کہ یہ مارڈن دوڑ ہے اس میں دین پر چلنے والے لوگ بھی کہ دیکھتے ہیں کہ آج کا ریواج کیا ہے اور زمانے کا دسور کیا ہے وہ اس بات کو یکسر نظر اندار کر دیتے ہیں کہ بھی دین سلام کے مطابق شریف پردہ کرنا کیسا ہے کہ تو بھی یہ تو سب لوگی کر رہے ہیں آج کا آپ تو آپ دیکھیں کہ ٹائٹ ٹراؤزر آگے ہیں مچیاں میں پہنتی ہیں خواتین میں پہنتی ہیں اور بہلاروں میں وہ مغیر بلکے کے جانی ہوتی ہیں بلکہ نہیں پہنا ہوتا اوپر کمیز پہنی ہوتی ہے مگر نیچے ٹائٹ ٹراؤزر ہوتا ہے تو کوئی اطلاق کرے تو بھئی یہ کیا چیز ہے اس سے دار یہ کوئی بات تو کہتے ہیں تم کونہ ہمارے معامل دسل دینے والے تو اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو بس اثر پڑا تو نگاہوں کا ہے یہ بات بطور استحضاء بطور ملاک ہی کہتے ہیں پھر کیا ہو ہم نے اگر ٹائٹ پینٹ پہلی ہے خاتون نے یا مرد نے تو تمہیں کیا تقریب ہو رہی ہے بھائی تو وہ اپنی نگاہوں کی فرض کرو بس ہمیں نہ دیکھو یہ ان کا اطلاع ہے یہ ان کا جواب ہے تو دین اسلام کیسا مذہب ہے جو کہ پردہ داری خیال داری عفت اور پاکیزگی کا درست دیتا ہے اس میں یہ بات صحیح ہے کہ آپ نے آپ کو اپنی مرضی کا لباس پیننے کا اختیار ہے کوئی آپ کو روک نہیں سکتا اور اب یہ تو دیکھیں کہ بطور مسلمان آپ نے کس قسم لباس پیننے ہوئے جس میں آپ کے پرائیویٹ جو آلہ ہیں بلائے ہو رہی ہیں تیسرک مطابق فرمایا نبی اپنی پاک رسول نے کہ قیامت کے لئے قریب ایسی عورتیں ہوں گی کہ وہ لباس پیننے کے باوجود بھی اور یہاں ہوں گی ربہ کا سیاتن آلیاتن لباس پیننے ہوگا مغرب اور ننگی ہوں گی مراد یہ ہے کہ ان کے پرائیویٹ آلہ لائے ہو رہے ہوں گے تو مسائی ہے کہ بطور مسلمان میں چاہیے کہ ہم دینی تعلیمات پر عمل کریں اور اس کے مطابق جو ہے یعنی شرم ویا ہے یا پاکیزگی ہے نگاہوں کی پاکیزگی ہے دیگر چیز مکشا رکھیں اس سے ہمارے دین میں ہماری جو ہے ایمان میں برکت ہوگی امیر سے دعا کنجے اور آپ کو اچھے امال کرنے توفیق عطا فرمائے خاتم ایمان فرمائے ہماری ناوی لائے پر عطا 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 فرمائے